السلام علیکم ویلکم ٹو میو لوگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ابھی بھئی میں آؤٹ بھی چکا ہوں اور میں نے واپسی سے کام والے کپڑے بھی پین لیا مطلب کہ گھر کے کپڑے اتار کے کام والے کپڑے چینج کر لیا کام پہ جانے کے لیے تیار ہوں ابھی بس ناشتے کا ویٹ کر رہا ہوں ناشتہ پکے گا تو ناشتہ کر کے جاتا ہوں اور پھر آج جا کے دیکھنا یہ ہے کہ آج بھی دکان کھلی ہے یا پھر بند ہے کیونکہ فون نمبر بند ہے ان کا میرے دوست جس کی دکان پہ جاتا ہوں فون نمبر بند ہے ان کا اور گھر مجھے پتہ نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کہ دکان کھلتی ہے یا نہیں کھلتی ہے میرے خیال سے کھل تو گئی ہوگی کیونکہ کل آخری دن تھا اب جاؤں گا تو پتہ چلے گا کہ بند ہے یا کھلی ہوئی ہے ابھی فیلال جا کے دیکھتا ہوں کہ ناشتہ پکا ہے یا نہیں بھائی یہاں پر دیکھیں نیا ناشتہ ناشتہ بنا رہی ہے روٹیاں بھیل لی ہے اور آج ماشاءاللہ سے گیس آ رہی ہے مشین سے گیس آ رہی ہے روز گیس نہیں آتی ہے سلینڈر پر نیا نیچے بیٹھ کے بناتی ہے ابھی تو آج کھڑے ہوگے بنا رہی ہے گیس بھی آ رہی ہے اچھے خاصی دو رو چھولے چل رہے ہیں دوسرا کم چل رہا ہے پیلے والا لادہ چل رہا ہے پراتھا بھی ایک بن گیا ہے ابھی بس میں ناشتہ کرتا ہوں اور پھر جاتا ہوں چلو بھائی میں نے ناشتہ باستہ کھڑ لیا ہے اور ناشتہ کرنے کے بعد یہ آیا ہوئے پانی تو پانی ہمیں لگایا ہوا ہے پاپا ابھی ناشتہ کرنے گئے پہلے باپا کھڑے دیتے ہیں اب پھر میں آکے کھڑا ہو گیا یہ پائپ پگیرہ لگایا ہے بھار کھڑی یہ گدہ گاڑی یہ جائے گا تو پھر میں بائک نکالوں گا اور پھر کام پہ جاؤں گا ناشتہ کرنے کے بعد پانی وغیرہ بھر لیا بھائی نے اور اب کام پہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں ابھی ہاں سے بائک نکالیں گے باہر اور میں یہاں سے پھر سفائی کروں گی کتنا سارا پانی پانی ہوا ہے پانی بھرنے کی وجہ سے ہاں کیونکہ پائپ اندر کی طرف لگاتے تو اندر سے سارا پانی پھر بھار نکل جاتا ہے تھوڑا بھوت جو بھی گرتا ہے پائپ سے اور باہر کتنی اچھی دھوپ پہ کتنی روشنی اندر اتنا اندھیرہ ہو رہا ہے بند گھر میں یہی ہوتا ہے چلیں ٹھیک ہے بھائی چلیں رہے ہیں پھر میں سفائی کرتی ہوں السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے ابھی ہو چکا ہے شام کا ٹائم سارا دن جو میں بسی تھی اپنی ویڈیو بنا رہی تھی میری ویڈیو شیڈیو بن گئی ہے میں نے سچا بھائی کی بنا رہتی ہوں اور جو بھی ہو رہے گھر میں وہ آپ سب کو دکھاؤں گی ابھی تو فیلحال شام کا ٹائم ہو رہا ہے تو کھانے کی تیاری کر رہے ہیں پاپا کچن میں کھڑے ہیں میں بھی ساتھ میں ہلپ کرواؤں گی ویسے تو جو بھی کروانا تھا میں نے کھڑا دیا باقی دیکھوں گی یہ دیکھیں جی ابھی ہم نے یہاں پر بیٹھ کے سبزی وغیرہ کٹی ہے یہاں سے سب کچھ پھیلا ہوا ہے پورا ہی کمرہ پھیلا ہوا ہے تو یہاں سے میں نے کپڑا اٹھانے کچھرا ساف کرنے کپڑے وغیرہ اٹھانے اور یہ کپڑے وغیرہ سٹ کرو نہیں ابھی یہ سٹ کروں گی اس کے بعد یہاں سے پھاؤں گی جھاڑوں اور یہاں پر بھی دیکھیں سارا پانی پانی جگہ جگہ تو یہاں سے ابھی میں نے پوچھا وغیرہ لگانے اور پاپا کر رہا ہے یہ دیکھیں ابھی چولا بھی نہیں جلائے ابھی ابھی جلائے جلائے یہ گیس آرہی ہے یہ دیکھو یہ پھل گے ماشاللہ یہ پھل گے چھاری ہے یہ سب بغیر اس کے آرہی ہے کہ اچھا ہے کہ آپ نے بیٹری نہیں پھل رہی ہے اور یہ ہم گیس چلائیں گے جب جا کے آئیے آپ ایک دھم ڈر گئے اب آئیے گیس چلیں ٹھیکی آپ کھانا چھونا پٹھائیں بغیر مشین کی آکھیں بھی نہیں ہے چلیں ٹھیکی آپ کھانا پکائیں میرے کچھ کامیں میں وہ کر لیتی ہوں آپ اپنے کام ختم کریں مجھے پکانے میں چلے بھائی ابھی میں کام سے گھر پر واپسی آگیا ہوں اور ابھی میری حالت بہت زیادہ گندی ہو رہی ہے کیونکہ آج ماشاء اللہ سے بہت زیادہ کام تھا اور گرمی بھی زیادہ تھی دھوپ مطلب کہ کڑک تھی اس کی وجہ سے دھوپ میں ہی کام کر رہے تھے کیونکہ دکان پر شپڑا وغیرہ تو ہے نہیں دھوپ میں کام کر رہے تھے اس کی وجہ سے سب کی حالت خراب ہو گئی اور آج میں لیٹ بھی آیا ہوں تو ابھی سب سے پہلے میں کپڑے وغیرہ چینج کرتا ہوں اس کے بعد تو مجھے بھوک لگ رہی ہے پاپا کھانا وغیرہ پکانے میں لگے ابھی تو میں نے پوچھا نہیں ہے بعد میں پوچھتا ہوں کہ کیا پکایا ہے کیا نہیں یا کیا پکڑا ہے اور بھائی نیا یہاں پر ابھی سوفہ وغیرہ سیٹھ کر رہی ہے پہلے میں ادھر بیٹھا ہوا تھا اس نے مجھے ادھر بیٹھنے نہیں دیا کہتی ہے کہ ادھر بیٹھ جاؤ میں سوفہ سیٹھ کرتی ہوں ابھی یہاں پر یہ سبزی وغیرہ کٹ رہوں گے تو پورا گھر پھیلائے ہوئے اور نہاں یہ ایک تھیلی رہے گی یہ بھی اٹھا لے نا ٹھیک ہے اور آپ سب کو میں بتاتا ہوں ہم نے جب ہم اس گھر میں شیفٹ ہوئے تو ہم نے جالی بھی لگائی تھی ہرے کلر کی اس کا کلر نظر نہیں آرہا لیکن یہ ہرے رنگ کی جالی یہ نیا پردہ لے کے آئی تھی اس کو بہت پسند ہے ہے نیا پسند ہے نا یہ والا پردہ جالی والا اچھا پردہ ہے اور بھائی مجھے یاد آیا کہ نہاں نے مجھے بولا تھا کہ بھائی آپ کی اگر پیمنٹ اس مہیں بھائی میں آگئی تو میری طرف سے آپ کو شورما کھلاؤں گی میں بھولا تھا مجھے بھولا تھا مجھے بھولا تھا مجھے یاد ہے ایسی چیزیں مجھے سب سے پہلے یاد رہتی ہیں بھولا تھا کہ نہیں بھولا تھا بھولا تھا لیکن اب آپ سب کمنٹ میں بتانا کہ اس نے غلط کیا یا صحیح کیا میں نے اس کو پھر بھی گفٹ کر دیا لیکن اس نے مجھے شورما نہیں کلایا دیڑ دوستو روپے نہیں نکلے بچاری کی جیب سے کنگلیوں میں آپ کو بتائے اچھا وہ تو مجھے بتائے کتنی کنگلیوں یا میں کتنا کنگلوں یہ آپ مدھے مدھے سے چھاڑو لگا رہی ہے اتنی جلدی وہاں سے اور یہاں تلک لگا دی کچھرا نہیں ہو رہا ہے اتنا اس لیے یہ بولتی ہو صبح میں نے لگائی ہے اور ابھی لمبی لمبی لگا رہی ہے جلدی جلدی بچے تو نہیں ہے کہ یہ بچی بس خیر ہے کوئی بات نہیں سب بچے گھڑو آج بھائی کام پر سے آتے ہوئے جو نا یہ یو پی ایس لے کر آئے ہیں جو کہ میں نے بھائی سے ابھی تک پوچھا نہیں ہے کیوں لے کر آئے ہیں کیسے لے کر آئے ہیں اصل میں یہ دکان پر نا میری فالتو پڑھا ہوا تھا ہاں وہ جو دکان والا ہے وہ بولنا تھا میں کبھاڑے میں دے رہا ہوں تو میں نے گھر آگے پاپا سے پوچھا یو پی ایس پڑھا ہوا ہے میں لے ہوں دکان پر تو وہ اسے بھی کبھاڑے میں دے رہا تھا میں نے اس کو آزار روپے دیا ہے لیا ہے پاپا نے بولا کہ یہ بن جائے گا چلیں یہ تو اچھا کیا گھر میں روشنی ہو جائے گی یہ بن جائے گا میں نے اس کو چیک کیا ہے نا اس میں یہ ہے تو چالوں بس یہ آگے کرنٹ نہیں دیکھ رہا ہاں تو پھر یہ بنوانے کے لئے لیا چل رہا ہے تو یہ چل رہا ہے چل رہا چارجن بھی کر رہا ہے لیکن آگے کرنٹ نہیں دیکھ رہا کرنٹ کے لئے اس کی کوئی سپلائی بھائی روڑی ہوگی ہاں جب بنوانے کے لئے جائیں گے ہو تو تب ہی پتہ چلے گا کیا خرابی ہے اس میں باقی یہ اچھا ہے نا اگر بن جاتا ہے ہزار روپے بھی اگر یہ بننا نا پر بھی اس وقت کم سے کم بھی نیا پھنڈرہ سولہ ہزار روپے یہ بڑے مینگے ہوتا ہے ہاں اور یہ آپ کو ہزار روپے میں مل گیا ہمیں دو ہزار کا پڑھ جائے گا بنوائیں گے اگر وہ پندرہ سو بھی لیتا ہے بڑھ جائے گا ہمارے پیس پڑھ جائے گا ہمارے پاس تو بیٹری ہیں پنکو والی کمرے میں یہ لائٹ ہوگے کام آ جائے گا لائٹ وغیرہ جلانے کے روشنی کرنے کے کام آئے گا لائٹ جلانے کے لئے ہمیں ضرورت نہیں ہے پنکے چلانے کے لئے بڑی بیٹن چاہیے ہوتی ہے اس ویڈیو کو یہیں پرینڈ کرتا ہوں کہ آپ سب کو بسند آئے ہوگی مرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کیجئے کل ملیں گے انشاءاللہ ایک نیکس ولوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ